دوستو آپ نے میاں نواز شریف کی یہ تصویر ضرور دیکھی ہوگی جس میں چھوٹے میاں بھی نظر آ رہے ہیں شریف برادران جنرل غلام جلانی خان کے ساتھ بڑی آجزی سے کھڑے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے سیاسی ماہ باپ کہلائے جانے والے جنرل جلانی کون تھے اور نواز شریف کو جنرل جلانی کی نرسری کا پودا کیوں کہا جاتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل اور گورنر پنجاب رہنے والے لیفٹیننٹ جنرل غلام جلانی خان کی بائیوگرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو برسا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے غلام جلانی خان آج سے 96 برس قبل 1924 میں گجران والا میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی بعد ازاں انہیں ڈیرہ دون کے دون سکول میں داخلہ دلوایا گیا یہی رہتے ہوئے انہوں نے انڈین ویلٹری اکیڈنی کو جوائن کیا اور ٹریننگ کے بعد 1944 میں غلام جلانی خان کو انڈین آرمی میں کمیشن ملا دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ برما میں تائینات رہے قیام پاکستان کے بعد وہ پاک آرمی میں شامل ہو گئے 1948 میں وہ کشمیر کے محاص پر گوریلا جنگ ڈڑتے رہے 1950 تک وہ کیپٹن کے عہدے تک پہنچ چکے تھے انہوں نے کوئٹا کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج سے اپنی عسکری تعلیم مکمل کی وہ کچھ عرصے تک صدر سکندر مرزا کے سیکیٹری بھی رہے غلام جلانی خان 1957 تک کرنل کے رینگ پر ترقی پا چکے تھے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں وہ بطور ملٹری انٹیلیجنس آفیسر اپنی خدمات دیتے رہے 1971 میں وہ بطور میجر جنرل پروموٹ ہوئے اور انہیں افواجے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر جنرل بنایا گیا جنرل غلام جلانی خان نے اپنی آنکھوں سے دھاکہ شہر کو ڈوبتے اور پاکستان کو دو لکت ہوتے دیکھا وہ ذلپکار علی بھٹو کے دور میں 1977 تک آئی ایس آئی کے سربراہ رہے یاد رہے کہ جنرل محمد زیاء الحق ان کے جونئر تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنرل جلانی نے آلہ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھٹو صاحب کو جنرل زیاء کو آرمی چیف تائینات کرنے کا مشورہ دیا تھا کہا جاتا ہے کہ آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل جلانی ہی تھے جو بھٹو صاحب کی سرگرمیوں اور منصوبوں کے بارے میں جنرل زیاء الحق کو پیش کی آگاہ کر دیا کرتے تھے پانچ جولائے 1977 کو ہونے والے آپریشن فیر پلے کے نتیجے میں وزیراعظم پاکستان ذلپکار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کرتے ہوئے جنرل محمد زیاء الحق نے اقتدار کی باغ دور اپنے ہاتھوں میں لی تو انہوں نے جنرل جلانی کو سیکیٹری جنرل ڈیفنس بنا دیا اور پھر یکم مائی 1980 کے روز جنرل غلام جلانی خان نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے گورنر کا حلف اٹھایا آپ نے لاہور جیل روڈ پر واقع ریس کورس پارک کا وزیت تو ضرور کیا ہوگا یہ اب جلانی پارک کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے یہ تفریقہ جنرل جلانی ہی نے بنبائی تھی نامور سیاستدان میاں زاہد سرفراز نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ سال 1978 میں ایک روز جنرل جلانی نے فون کر کے مجھے اپنے گھر بلوایا میں تب کومرس منسٹر تھا جنرل جلانی نے انار کا جوس منگوانے کے لیے آواز دی نواز ادھر آؤ سفید کرتا شلوار میں ملبوس وہ نوجوان بھاگتا ہوا آیا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جنرل جلانی کہنے لگے یہ اتفاق فونڈری والے میاں شریف کا بیٹا نواز شریف ہے میاں صاحب پر قسمت کی دیوی مہربان ہوئی 1981 میں انہوں نے جنرل جلانی کی پنجاب ایڈوائزری کاؤنسل کو جوائن کیا اور بعد ازاں انہیں پنجاب کا وزیر خزانہ لگا دیا گیا 1985 کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے تو وزیر آزم پاکستان محمد خان جنے جو نواز شریف کو چیف منسٹر پنجاب بنانے کے مخالف تھے یہاں بھی جنرل جلانی نے نواز شریف کو سپورٹ کیا انہی کے آشیر بعد سے نواز شریف کو پاور میں آنے کا موقع ملا اور 9 اپریل 1985 کے روز جنرل جلانی نے نواز شریف سے وزیر آلہ پنجاب کا حلف لیا دوستو یہی وجہ ہے کہ آج بھی نون لیگ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جنرل جلانی اور زیال حق کے جوتے پالش کر کے اور جی حضوری کے سنے میں محترم جناب نواز شریف کی سیاست پر وان چڑھیں کوئی میاں صاحب کو جنرل جلانی کی نرسری کی پنیری تو کوئی انہیں جنرل جلانی کے فیڈر کا دودھ پی کر بڑا ہونے والا سیاسی بچہ کہتا ہے خیر ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں جنرل جلانی دسمبر 1985 تک گورنر پنجاب رہے چونکہ وہ ڈیرہ دون کے دون سکول کے الومنائے تھے لہذا سال 1985 میں وہ اپنے مادرے انوی کی پچاسویں انیورسری میں شرکت کے لیے انڈیا گئے واپسی پر جنرل غلام جلانی خان نے اپنے چند کلاس فیلوز کے ساتھ مل کر دون سکول سوسائٹی آف پاکستان بنائی چونکہ ان کے نزدیک اکامتی نظام بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت ضروری تھا لہذا انہوں نے پاکستان میں بھی اسی طرز کے سکول کو بنانے کی ٹھان لی لاہور سے چالیس کلومیٹر دور ایک سو نوے اکڑ کی وسیع وریز زمین خریدی گئی اور تعمیر شروع کر دی گئی سال 1998 میں چاند باغ سکول کے نام سے بورڈنگ سکول میں کلاسز کا اجرا کر دیا گیا اگلے ہی برس اس تعلیمی ادارے کے بانی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام جلانی خان انتقال کر گئے جنرل جلانی کو ان کی بے مثال خدمات کے سلے میں ہلال امتیاز اور تمغہ بسالت کے عزاز سے نوازا گیا ان کی میجی زندگی کی بات کریں تو ان کے چار بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کے نام بلترتیب شاکت جلانی اسمان جلانی سالت جلانی عمر جلانی اور سادیا جلانی خان ہے ان کے صاحب زادے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر اسمان جلانی خان اس وقت چاند باغ سکول کے پریزیڈنٹ ہے جبکہ بیٹی سادیا جلانی خان ڈائریکٹر ہے جنرل جلانی کشمیر تنازے اور خطے کی صورتحال پر اخبارات میں آرٹیکلز بھی لکھتے رہے انہوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں بھی تحریر گئیں جن میں انفنٹری ملکہ جنگ اور سس جی تاریخ کے آئینے میں زیادہ مشہور ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو افواج پاکستان سیریز میں ہم جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جنرل راہیل شریر جنرل حمید گل پیل مارشل محمد ایوب خان جنرل آغا محمد یحیہ خان ایم ایم عالم جنرل ٹکا خان آسم سلیم باجوا جنرل پرویز مشرف جنرل آصف نواز جنجوہ عشد سمی خان اور جنرل شیر علی خان پٹودی پر ویڈیوز بنا چکے ہیں اگر آپ یہ ساری کی ساری ویڈیوز ایک ہی پلیلیس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں خواجہ نازم الدین کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور حکیم محمد سعید کے بارے میں جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن ووکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی